اسلام علیکم کیا حال ہے بچوں کیسے ہو آپ لوگ کیسی ہے آپ کی تحریف کیا حریف کیا حزید کی طرف کیا حرف موسیقی کوئی بات نہیں آپ لوگوں کی دبیعت سے ٹھیک ہے نا تیاریخ ہے ٹھیک جا رہی ہے آپ لوگوں کی صحیح ہے آج ہم نے بات کرنی ہے جو ٹاپک آپ کو سب سے مشکل لگتا ہے نا پاک افیر انڈ کرنٹ افیر وہی ٹاپک مجھے سب سے زیادہ آسان لگتا تھا ٹھیک ہے تو ہم اس کے پر بات کرتے ہیں کہ مجھے وہ سب سے زیادہ آسان کیوں لگتا ہے اور آپ لوگوں کے لیے بھی وہ آسان کیسے ہو سکتا ہے ہم سب سے پاک افیر انڈ کرنٹ افیر ٹھیک ہے 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 آہ کوئی بھی session start نہیں کر پارا میں انشاءاللہ next year i will start teaching and maybe i will start some physical classes either in Islamabad or either in Lahore تو ابھی session where i'm coming through کوئی بھی start نہیں ہورا لیکن میں آپ کو یہ جو ہے وہ پوری تسلی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آج آپ میری باتیں سنیں and I can شروع یو دیٹھا یار بچے میں میری لیکچز کس نے ریکارڈ کی ہیں بٹائی نیبر اللہ سامنون ریکارڈ مائی لیکچز کیونکہ ہر آنے والا جو بیچ ہے وہ پچھلے بیچ سے کچھ ڈیفرنٹ ہوتا ہے اس میں کچھ نئی چیزیں ہوتی ہیں کچھ نئے ایک ایک ہوتے ہیں اور ویسے بھی being a teacher اور being a civil servant تو آپ کے پر کافی سے responsibilities ہوتی ہیں کلاس میں آپ بڑے candid ہوتے ہیں آپ کے کافی سے discussion بہت candid ہوتی ہیں لیکن you cannot afford کہ ان چیزوں کو record کیا چاہے تو I never allow someone to record my things تو جو بھی آپ کو یہ recording recording کا کہتا ہے کہ آپ مجھ سے لے رہیں فری ہے پیسے لے نہیں ہے تو that's not me میں نے پہلی بھی آپ لوگوں کو کافی دب دب بتایا ہے کہ if someone اگر آپ کو کوئی ایسا کہتا ہے تو that's not me ٹھیک ہے تو یہ جو paid lecture structures ہیں that is you know totally bullshit میرے کوئی بھی paid lectures جو ہیں available نہیں ہیں coming towards our major discussion of today that relates to park affair and current affair سب سے پہلے تو میرے ساتھ تم لوگ میں تم لوگوں کو چاہوں گا کہ تم لوگ اس بات کو میں ساتھ repeat کرو لوگ کہتے ہیں کہ جی پاک affair and current affair بہت مشکل ہے آپ لوگ بھی یہ کہتے ہو is it difficult بس جو لوگ yes کہہ رہے ہیں وہ دھوکے باز ہیں وہ جھٹے ہیں اور بس اللہ ان کا بھلا کرے وہ ہم میں سے نہیں ہیں ٹھیک ہے جو سب سے زیادہ سبجیکٹ ہے there is park affair and current affair یہ میں آج آپ لوگوں کو پروف کروں گا میں آپ کو بتاتا ہوں نا کسے prepare کرنا ہے بڑی آسان آسان سی دو چار باتیں ہیں آپ ان کو سنیں آپ کو ساری سمجھا جائے گی دیکھو پہلی بات تو یہ ہے انگلیش کے لیے آپ کسی ٹیوٹر کو جائن کرتے ہو ٹھیک ہے سمجھ آتی ہے انگلیش مشکل ہے کچھ یہ سمجھ نہیں آتی آپ کو جو چیزیں ہیں وہ evaluate کروانی پڑتی ہیں فائن ٹھیک ہے آپ جائن کر لیں IR ایک نیو سبجیکٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے لیے اس کی تھیریز مشکل ہیں میں جب بیچ پڑھاتا ہوں اس میں اپنے بچوں کو رہا ہوں کوئی ہے کوئی میرا IR کا سٹوڈنٹ کوئی تھرٹی سے تھرٹی ٹو جانا وہ تھیریز پڑھاتا ہوں ٹھیک ہے اور ان تھیریز کو وہ کرنٹ افیر کے ساتھ relate بھی کرواتا ہوں تو ٹھیک ہے IR کے لیے بھی آپ کہہ لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کو ٹوٹر کی ضرورت ہے یو اس اسٹری کے اندر بھی اگرین کچھ کنسیپچول باتیں ہیں کہ وہاں پہ لوگ کیسے آباد ہو گئے یو اس میں جب وہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا اور ان کا کونسٹیٹیشن اور آل دیس تنگ یہ تھوڑی مشکل ہیں اس کے اندر تھوڑے سے کونسیپٹس ہیں ہم میری بات دھیان سے سننی ہے جب آپ کو ٹوٹر کی ضرورت ہے ڈنٹ اپیئر آہ آہ امیر در چھوئے میں ٹف ورڈیوزز کر رہا ہوں آہی آہی آہل کرس دوز پیپل کہ جو کسی بھی آہ جنب و ٹیٹر کو جائن کرتے ہیں ایو ٹھیک ہے آہی آہل کرس دوز پیپل جو پاکستان آفیر اور کرنٹ اپیپل کے لیے کسی ٹیچر کو جائن کرتے ہیں اس کی تین چار وجوہات ہیں پہلی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان افیر اور کرنٹ افیر میں کوئی بھی کوئی اتنا مشکل جو ہے وہ کنسپٹ نہیں ہے جس کے لئے آپ کسی ٹوٹر کو جائن کریں ٹھیک ہے ایمی کے لب ایمی کے بل اگر آپ نے بچے میں جو نا میری تھوڑی عادت اس طرح کیا ہے کہ میں ٹف قسم کی باتیں کر دیتا ہوں اگر آپ نے پاک افیر اور کرنٹ افیر وہ جنر مالج بھالا پارٹ اگر آپ نے فیل کی ہے تو پھر آپ کوئی حال نہیں ہے پہلا سوال پہلا پہلی بات ہی ہے پہلی بات ہی ہے کہ اگر آپ پاک افیر اور کرنٹ افیر کے لئے کسی ٹوٹر کے پاس جو آ رہے ہیں تھا کہ کوئی حال نہیں ہے اس چیز کو آپ ایکسپٹ کریں دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو ٹوٹر کے پاس کیوں نہیں جانا چاہیے اور اس کے فائدہ کیا ہے اور خود سے کیسے چیزیں کرنی ہے میں ان باتوں کو جواب دیتا ہوں آپ کو پہلی بات تو یہ ہے کہ پاک افیر اور کرنٹ افیر کے اندر کوئی بھی ایسا مشکل قسم کا کونسپٹ نہیں ہے جس کے لئے آپ کو اسی ٹیچر کے پاس جانا پڑے یہ ایک سمپل سادہ قسم کی ریسرچ ہے جو کہ آپ نے خود کرنی ہے اور ریسرچ بے شک آپ کسی کے ہزار تیسیز آرٹیکلز پڑھ لیں جب تک آپ ریسرچ خود نہیں کریں گے مجھ سے لکھوا لیں آپ کے پلے کچھ بھی نہیں پڑے گا ٹھیک ہے جب تک آپ اپنی ریسرچ خود نہیں کریں گے آپ کے پلے کچھ بھی نہیں پڑے گا ٹھیک ہے میں اس کی آپ کا ایک مثال دیتا ہوں میں نے اس ویکنڈ پہ جو ہے وہ شاید میں سواد جاؤں میں سواد کبھی نہیں گیا میں یوٹیوب پہ دو چار ویڈیوز دیکھ رہا تھا کہ سواد میں کیا ہے پہلے مالم جب آتا ہے اس کے بعد کلام آتا ہے اور یہ ساری چیزیں ایڈسٹرہ ٹھیک ہے لیکن ابھی جو ہے وہ مجھے سارا کچھ بول چکا ہے کہ وہ پہلے کلام جانا ہے یا پہلے سواد جانا ہے یا پہلے یہ کرنا ہے یا پہلے وہ کرنا ہے لیکن میں سندے کو جب وہاں سے ہو کر واپس آ جاؤں گا میں وہاں پہ فیزیکل وزٹ کر کے آ جاؤں گا وہاں پہ میں سائٹ کو دیکھ کر آ جاؤں گا اس کے بعد مجھے کبھی بھی نہیں بولے گا کہ یا سواد سے آگے منگورہ اور منگورہ سے آگے مالہ کرنڈ اور مالہ کرنڈ کے ساتھ واسکی ریزورٹ اور وہ سارا ایک وہ مجھے کبھی بھی نہیں بولا کیونکہ میں نے اس کے اوپر خود جانا وہ ریسرچ کی ہے پہلی بات کہ آپ نے پاکستان افیر اور کرنٹ افیر کے لیے میرے یہ ہاتھ جڑے ہیں آپ لوگ میری بات مان لوگ تم لوگ واقعی سیزس کو لے کے سیریس ہو تو آپ نے کسی ٹیٹر کے بات نہیں جانا بلکہ جانا وہ اپنی ریسرچ کرنی ہے اور میں اس ریسرچ کا تم لوگوں کو والیوم تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں کہ اس ریسرچ کا جو ہے وہ کتنے پرسنٹ آپ کو بینیفیر ملے گا یہ ریسرچ جو آپ پاکستان افیر اور کرنٹ افیر کے لیے خود کریں گے یہ آپ کے پاکستان افیر سو نمبر کرنٹ افیر ایون کے آپ کے ایسے میں تین سو نمبر آپ کے جو ہے وہ کیا نام ہے اس کے اندر آئی آر یا پلٹی سائنس پلٹی سائنس دو سو نمبر دو سو نمبر کی مطلب آپ کے پانچ سو مارکس اس ریسرچ کے اندر کبر ہوں گے ٹھیک ہے اور میری باتیں سن لو آپ میں آپ کو کوئی آہ راؤنڈ بارہ سے پندرہ ٹاپکس بتاتا ہوں ٹھیک ہے اور میں اللہ کی ذات سے در کے کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ ٹاپکس اپنے پاس لکھ لیں اور اگر آپ کا پیپر اس سے باہر ہو پاکسان اف ایر کرنٹ اف ایر ٹی روڈن کے جو آئی آر میں آئی آر میں بھی آئے گا وہ آپ مجھے پکڑ لیں ابھی ہم کوئی بھی ڈسکشن سٹارٹ کرنے سے پہلے پہلی بات ہی ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے جب بھی ہم کوئی ریسرچ کرتے ہیں تو میں پتہ ہونا چاہیے ہمارے ایریاز جو ہیں وہ کون کون سے ہے اب دیکھیں اگر آپ سی ایس ایس کی دیاری کہہ رہے ہیں اور آپ کو چیزیں پتہ ہیں تو پہلے آپ کچھ خود سوچو کہ آپ کے ایریاز کون کون سے ہونے چاہیے ہیں what comes into your mind copy pencil لو میں ایک منٹ دیتا ہوں آپ لوگوں کو ویسے ہی آپ اپنی برینسٹارمنگ کرو پھر میں آپ کو لکھواتا ہوں لکھیں ذرا مجھے نہیں بتانے چیٹ باکس میں نہ لکھیں ویسے ہی لکھیں کہ کون کون سے جو ہیں وہ ایریاز آپ نے دو ہزار بائیس کے ٹیمٹ کے لئے کرنے ہیں اپنا وہی پرانا طریقہ کہا رہے ہیں سلائیڈز تو کبھی بنائی نہیں تو پیس کے اوپا ہی لکھیں گے کافی سے رہے تم میرے سٹوڈنٹ بھی ہوگے تو اب تو تم کسی اور ٹیچرز کے پاس بھی سبجیکٹ پڑھ رہے ہوگے تو یاد تو آتی ہوگی میری تھوڑی تھوڑی چلو ٹاپکس اوانستان آپ لوگوں نے دیکھنی ہے جیسے کہ نیو کولڈ وار S.C.O. شنگائی کوپریشن اوانستان ٹھیک ہے انڈیا پاکستان انڈو چائنہ پاکستان اینڈ میڈل ایسٹ یہ جسٹ موٹی موٹی چیزیں کر رہے ہیں ابھی ہم کچھ بھی نہیں پڑ رہے جسٹ یہ ہم اپنا جو ہے وہ ایسے دماغ کھنگال رہے ہیں کہ کون کون سی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں سعود چائنہ سی سنگل نیشنل کریکلم اور بتاؤ بیوikke پڑی رہی ٹھ smok Relakat ٹھ ٹھو ٹھ anál ٹھ аیسی ٹھیک ٹھ واڋ ٹھ بوس ٹھکیم شاہ واش ویری گوڈ ٹھیک ہے پیسیفیگ گوشن ٹھیک ہے انڈیر نشن بھی ٹھیک ہے چلو لکھ لیتے ہیں تم لوگی فرمایش پر ٹھیک ہے پیلسٹائن ایشو بھی لکھ لکھتے ہیں میں نے آج جب لیکچر اینڈ کرنا ہے نا تو میں انشاءاللہ تمہیں تسلی دے کر جاؤں گا کہ سری تو ہو گیا انشاءاللہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے کشمیر ایشو بھی ہو گیا اسلاموفویہ ہو گیا چلو لکھ 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 ل دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ انیس بیس اکیس اور ابھی بھی یہاں پہ کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ ہماری ریپیٹ ہوں گی اچھا ہم نے یہ اکیس ٹوپک ہم نے کر لی ہے ہمارے پاس ابھی دن کتنے ہیں ہمارے پاس ہیں چار مہینے چار مہینے میں کتنے دن ہوتے ہیں ایک سو بیس ٹھیک ہے اور یہ بیس ٹاپکس ہیں اگر آپ ہر ٹاپک کو دو دن دو تو کتنے دن میں ہو جائیں گے یہ ٹاپکس فورٹی دیز میں یہ آپ کی ریسرچ پوری ہو جائے گی ٹھیک ہے اچھا اب ان ٹاپکس کو کرنا کیسے ہے مجھے آپ میں سے کوئی ایک بندہ بھی بتا دے جو بہت ہی انتہائی نیلا نہ ہو ٹھیک ہے میں تم لوگوں کو کچھ کانفیڈنس بھی دینا چاہتا ہوں یہ اکیڈمیز والوں کی باتوں سے ڈرنا نہیں ہے میں کچھ تم لوگوں کو کانفیڈنس بھی دینا چاہتا ہوں کہ ڈرنا نہیں ہے بٹا مجھے آپ میں سے کوئی بندہ ایسا بتا دے جس کو یہاں پہ لکھے ٹاپکس کے بارے میں اٹلیس دو دو تین تین پوائنٹس نہ آتے ہوں ان سارے ٹاپکس کے بارے میں انڈرسٹیننگ ہے نا آپ لوگ کی ان سارے ٹاپکس کو لے کے آپ کی انڈرسٹیننگ ہے نا ٹھیک ہے اب آپ نگلہ کام پتہ کیا کرنا ہے ان اکیس ٹاپک کے لیے نا ایک چار چار پیجز ایسے کر کے نا نہ بناو فیٹ بک باہر میں گئی فیٹ بک ایسے چار چار پیجز الگ کر کے نا صرف ان کا الگ بنا لو ٹھیک ہے اب کوئی بھی ایک ٹاپک لو فار ایزمپل افغانستان لو افغانستان کو لے کے پہلے کوئی بھی اخبار نہیں کھول نہیں پہلے پہلے اپنا دماغ کو کھولو اپنے دماغ سے سوچو کہ یار افغانستان سے ریلیٹڈ کون کون سی چیزیں ہیں جو امپورٹنٹ ہیں ابھی دیکھنا آپ کو گی کہ یار we can write it too much on it سوچو افغانستان کے بارے میں کون کون سی چیزیں ہیں جو امپورٹنٹ ہو سکتی ہیں ایسی ایسی رینڈم سوچو رینڈم سوچو کوئی جو ہے نا وہ کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے شاباز ٹھیک ہے ہم لکھتے ہیں آپ نے کہا جی تالبان گورنمنٹ آپ نے لکھا یو ایس ویڈرال آپ نے لکھا کول وار ویڈرال آپ نے لکھا ریفیوجی ایشو آپ نے لکھا چائنا's influence ویڈرال اور کیا ذین میں آتا ہے ومن ٹھیک ہے ہیومن رائٹس ٹھیک ہے اکانومی ایشوز ویڈرال ٹھیک ہے اور کیا مائنڈ میں آتا ہے ریکنگیشن ویڈرال ٹھیک ہے رشیہ's influence ویڈرال ویڈرال شاباش پاور struggle among طالبان ویڈرال ویڈرال ٹی ٹی پی شاباش ویڈرال آئی ایس خورسان ویڈرال رولہ پاکستان ٹھیک ہے شاباش inclusive government ٹھیک ہے چلو میں کہتا ہوں کہ اتنے ہی آپ نے لکھے ہیں اتنے ہی آپ نے لکھے ہیں اب یہ جب ہم بات کرنے لگوں اب یہ دیکھو کہ ہم نے کتنی باتیں لکھ لیں اگوانستان کے اوپر ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹ نو دس گیارہ بارہ تیرہ شودہ سولہ سولہ بات ہم نے لکھیں ٹھیک ہے اچھا اب جو اگلی بات ہم کرنے لگے ہیں یہاں تک آپ ہر بندے کو آپ کو آتا ہے کہ کیا کیا کرنا یہاں تک آپ کو ہر بندے کو آتا ہے کہ آپ نے کیا کیا کرنا ٹھیک ہے میں اب اس سے آگے جو ہے وہ گائیڈ لائن ہے اس سے آگے جو ہے وہ گائیڈ لائن ہے کہ بچے اس سے آگے آپ نے کیا کرنا وہ میں اپنے بچوں کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ٹھیک ہے ریڈی اب بے شک بندہ کومنٹ نہ کرے میں کہتا ہوں کہ یہ پوائنٹس یہ ٹاپک سارے اور ایک ٹاپک ہم نے لیا افغانستان کے اوپر میں نے قسم سے کوئی بھی ایک بھی انپورٹ خود سے نہیں ڈالی یہ سارا قسمہ تم لوگوں نے مجھے خود بتایا اب میں کہہ رہا ہوں کہ اس سے آگے جو ہے نا وہ کیا ہے اس سے آگے آپ کی گائیڈنس ہے اب وہ گائیڈنس کیا ہے کہ اگر question آ جاتا ہے کہ challenges to afghan government question آ جاتا ہے کہ challenges to afghan government تو آپ نے بیٹا یہ جو ساری باتیں پیچھے لکھی ہیں انہی کو اٹھا کے تھوڑا سا ترتیب کے ساتھ یہاں پہ لکھتے ہیں مثال کے دور پہ آپ اس کو لکھو ہر question کی نایک تو outline ضرور بنایا کرو outline پہلی جیز introduction production دوسری چیز challenges to afghan government اب ڈیوائیڈ کر لو challenges کو اب challenges کو ڈیوائیڈ کر لو اپنی آسانی کے لیے مثال کے دور پہ پہلے challenges لے کر آؤ economic issues اب ایک چیز تھوڑا سا یہ دیکھنی ہے کہ outline بناتے ہوئے اس کی آسانی کے لیے یہ ہماری main heading چل دی تھی ہم نے اس main heading کے اندر ایک سب heading بنا تھی economic issues اب جو economic issues ہیں وہ کون کون سے ہیں پہلے تو اب دیکھو اب ایک بات ہے اب اب یہاں پہ نا تھوڑا سا تھوڑی سی آپ لوگوں کے guidelines ہے کہ یہ ہر بندے کو پتا ہے کہ economic issues کیا ہیں لیکن یہاں پہ کیا ہوگا آپ لوگ خود سے دوسروں کو differentiate کیسے کروگے یہاں پہ کون سے چیز کام آئے گی یہاں پہ کام آئے گی آپ کے facts یہاں پہ کام آئے گی آپ کی research یہ ہر بندے کو پتا ہے کہ current government کو economic issues ہیں لیکن یہ آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ US نے جتنے بھی funds تھے وہ سارے کے سارے freeze کر دی ہیں اور جس بندے نے اچھی تیاری کی ہوگی وہ ثلاثتہ ساتھ میں یہ بھی لکھ دے گا کہ تقریبا 9.5 billion جو funds پڑے تھے وہ freeze ہو گئے ہیں اب جس بندے نے اس سے اچھی تیاری کی ہوگی وہ یہ بھی بتا سکتا ہے کہ جنابِ اللہ جو 70% of budget تھا سارا کا سارا وہ پہلے aid پہ چل رہا تھا کہ اب اگر وہ بند ہو گیا ہے تو بالکل ایک plunder ہو جائے گا سارا کچھ جناب وہ خراب ہو جائے گا اب اس سے اگلا issue تم خود generate کرو کہ جب غربت ہوتی ہے تو غربت کوئی سے کیا ہوتا ہے غربت کی وجہ سے ایک humanitarian crisis generate ہوگا اب اس humanitarian crisis میں کیا ہے کہ تم کوئی fact add کرو احمد تکہ نہیں کوئی fact add کرو جیسے میں نے ایک fact یہ add کیا کہ according to ایک UN کی report کے مطابق 40 million even کے جو عبادی ہے ٹھیک ہے almost the entire population of 40 million could fall below the poverty line in coming months ٹھیک ہے اور جو around 1 million children ہیں وہ already کیا کر رہے ہیں وہ mal nutrition phase کر رہے ہیں اور تم لوگ نے listen to دیکھا ہوگا کہ لوگ جو ہے وہ اپنا جو home اپنے گھر کی چیزیں ہیں وہ کیا کر رہے ہیں وہ بیج کے اپنے لیے گزارہ کر رہے ہیں اور اب یہاں پہ جس نے بہت اچھی ریاری کی ہوگی وہ یہ point کی add کر سکتا ہے کہ ان کی economy کا بھٹا اس چیز بھی بیٹھ گیا کہ افغانستان کی economy آپ کو بتا ہے کہ سردیوں میں کونسی فصل ہوتی ہے گندم کی فصل ہوتی ہے ٹھیک ہے winter weir جیسے کو کہتے ہیں افغانستان کی economy کے ایک major سارا یہ گندم تھی اب لوگوں کے پاس اس گندم کو لگانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں جب اس گندم کو لگانے کے لیے پیسے نہیں ہوگی کیونکہ بینکنگ سیکٹر بھی پورا جو نا وہ تباہ ہو چکا ہے ٹھیک ہے اب جب بینکنگ سیکٹر تباہ ہو چکا ہے لوگوں کے پاس گندم بھی لگانے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو overall کیا ہوگا ایک crisis کی station develop ہوگی اور یہ بہت بڑا economy challenge ہے اب مجھے یہ بتاؤ کہ یہاں پہ جو تم نے research کی ہوگی تمہیں economy کے شروع پتہ ہوگا اس ایک چیز کو لے کے تم جو ہے نا وہ دو pages لکھ سکتے ہو اور لکھنا تم نے کتنا ہے لکھنا تم نے صرف اور صرف ایک paragraph ہوگا تو کچھ تسلی ہوئی ہے دل کو کہ یہ کیسے کرنا ہے مشکل نہیں ہے بس آپ نے کام کرنا ہے مثال کے دور پہ آگے آ جاتے ہیں یہ اے ہم نے لکھا تھا economic issues اب ہم بی کی طرف آ جاتے ہیں کہ ان کے political issues کیا ہیں اب دیکھو یہ تو ہر کسی کو پتہ ہوگا کہ political issues کیا ہیں کھے گے ہیں یہ ہر کسی کو پتہ ہوگا کہ political issues ہے لیکن یہاں پہ آپ کی research کام آئے گی کہ political issues کیا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کی research کام آئے گی کہ political issues کیا ہے تو political issues سب سے بڑا یہ ہے کہ inclusive government نہیں ہے inclusive government نہیں ہے inclusive government کا یہ مطلب ہے کہ گوانستان میں تاجک بھی ہیں اگوانستان میں اسبک بھی ہیں اگوانستان میں پنج شیریز بھی ہیں لیکن ابھی جو recent government announce ہوئی اس recent government میں کیا کسی بھی یہ جو اور ethnicity ہے ان کو share دیا گیا نہیں دیا گیا اب میری بات سنو اب یہاں پہ جن لوگوں کی بہت اچھی تیاری ہوگی نا وہ اس قسم کا analysis بھی put کر سکتے ہیں اب یہ ایک analysis سمجھو یو ایس نے حامد کرزہی کی گورمنٹ بنائی ٹھیک ہے اور وہ government miserably fail ہوگئی ایسے ہی ہے تم لوگوں نے دیکھا وہ miserably fail ہوئی اس کے fail ہونے کی سب سے بڑی وجہ کیا تھی اس کے fail ہونے کی سب سے بڑی وجہ بھی یہ تھی کہ یہ امریکہ نواز government تھی اور اس government کے اندر کوئی طالبان کی طرف سے کوئی proper پختون تھا نہیں تھا this government was not inclusive اس کے ویسے کیا ہو اس کے ویسے سیول وار سٹارٹ ہوئی سارے مسائل سٹارٹ ہوئے تو اس point کو بیس بنا کہ تم اپنا جو ہے وہ اگلا یہاں پہ زبردست قسم کا analysis بنا سکتے ہو کہ پہلے بھی یہی مسٹیک یو ایس کی جو لیڈ گورنمت تھی اس نے کی جس کی ویسے سیول کریچ سٹارٹ ہوا اور سروائیو نہیں کرسی گورنمت اب سیم مسٹیک کون ریپیٹ کر ہے طالبان ریسرچ کی ضرورت ہے پھر آپ نے آجانا ہے سوشل ایشیوز کی طرف سوشل ایشیوز یہاں پہ آپ کوورن نائنٹین کا حوالہ دو یہاں پہ آپ فری میڈیا کا حوالہ دو کہ وہ نہیں ہے اور وومن نہیں ہے اور وومن کے لیے ایجکیشن نہیں ہے اور انڈ پہ آپ سیکیورٹی سیکیورٹی ایشیوز میں آئی ایس خورسان کا چپٹر جو ہے وہ ایک بہت خطاناک چپٹر ہے اور ابھی آپ نے ریسنٹ لیگ کندھار کے اندر دیکھا بھی کہ انہوں نے اپنے اٹیکس دوبارہ شروع کر دی ہیں ٹھیک ہے یہ سارے چیزیں دوبارہ سیول وال کی طرف لیڈ کریں گی ٹھیک ہے تو ان سارے مسائل کو افغان گورنمنٹ کو جو سیٹنگ گورنمنٹ ہے اس کو کیا کرنا چاہیے یہ اس کو سارے چیلنجز ہیں اس کو یہ سارے فیس کرنے چاہیے ہماری تقریباً بیترین ڈیرھ پیجز کی کیا بن گئی آؤٹلائن بن گئی اور ان آؤٹلائن کی بیس پہ چی پیج کا مشکل ہے دیکھو جہاں تک بات رہی ریسرچ کرنے کی تو میرا بیٹا آپ نے بس آخری بات ہے اس کے بعد لمبی کلاس نہیں کرنی ہم ختم کر دیں گے دیکھو جہاں تک بات ریسرچ کرنے کی پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اپنے جو ہے اس ٹیچنگ سے دنوں سے پبستگی ہے سی ایس اس لوز 18 میں پاس کیا تھا تو تب سے ہی چنہ پہلے بھی کہ ٹیچنگ کرتا تھا میں لیکن ابھی دوبارہ یہ سی ایس ایس کی سٹارٹ کی ہے تو پہلے تو اپنے آپ کو انڈر اسٹیمیٹ نہ کیا کرو تم میں سے کتنے لوگ ہیں آلموسٹ نائنٹی پرسنٹ نے کی ہوگی تو ابھی خود کو کیوں ڈاؤن کر رہے ہوگی تمہیں یہ بچوں ملا کوشن کرنا پڑ رہا ہے کہ سر کہاں سے کریں صحیح ہے نا پھر تم لوگوں کو یہ کوشن کیوں کرنا پڑ رہا ہے کہ سر کہاں سے کریں تم تو ڈوب کے مر جاؤ پھر فورا تمہیں تو جینے کے کوئی عدی کار بھی نہیں ہے چلو اب تھوڑا سا میں تمہیں یہ بتاتا ہوں کہ تم لوگ جی جی ڈی ڈی کے میکزین بہت سستہ ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ پڑھتے ہو یا آپ فار انسٹنس ایکانومسٹ پڑھتے ہو یا فار انسٹنس آپ ڈون پڑھتے ہو ڈون پڑھتے ہو نا آپ لوگ ڈون تو کہتے ہیں کہ صحیفہ ہوتا نا اور آپ نے اپنے اکیس ٹاپکس لکھے ہوئے نا آپ روزانہ ڈون میں سے صرف ایک ٹاپکس سے ریلیٹیٹ اپنی ریسرچ کرو ایک ٹاپکس ریلیٹیٹ اپنی ریسرچ کرو جسٹ ون ٹاپکس میں کہتا ہوں کہ یہ ایک اخوار کھلا ہے میرے سامنے گورنمنٹ ہافز جی ایس ٹی کسٹم جیوٹی ٹو ریڈیوز چلو یہ میں کہتا ہوں کہ مجھے مزا نہیں آرہا آرمی چیف کیا میں کہتا ہوں کہ ایڈیٹوریل کھوڑ لیتا ہوں یہ میں ٹیکس کا ایک اپنین تھا جو میرے سامنے آ گیا پہلی لائن کیا لکھ ہوئی ہے اس کی پہلی لائن کیا لکھ ہوئی ہے پہلی لائن کیا لکھ ہے ارلی میرلی 2.5 ملین اور 35 پرسنٹ آف 7.2 ملین ٹوٹل ریجسٹر ٹیکس پیئر اور انٹین ہولڈر ہی فائل ڈی ٹیکس شیئر ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ اب یہ پہلی لائن کیا ہے ایک فیکٹ ہے آج کے بعد اگر آپ نے یہ فیکٹ کہیں پہ لکھ لیا اس کو یاد کر لیا اور جب بھی آپ ٹیکس کی بات کریں گے اور آپ کہیں گے کہ پاکستان میں ایک فگر ہوگی کہ نہیں ہوگی تو بیٹا یہ ہی ریسرچ ہوتی ہے اور ریسرچ میں ایسا کیا کوئی اسمان چیز نہیں جس سے آپ نے ریسرچ کرنی ہے میں کیا ریکمینٹ کروں گا آپ لوگوں کو میں آپ کو یہ ریکمینٹ کروں گا کہ آپ نے جو ہے وہ گوگل ڈاکس یوز کرنے ٹھیک ہیں اس کے اندر ایک آپ ہیڈنگ بنا لو میں نے در بنائی ہوئی ہے کبھی کبھی میں آفیس جلدی فری ہو جاؤں گا ایسی کچھ پڑھ لیتا ہوں کیونکہ تیچیں ہوگا رہا سے میری چیزیں کا فی لکھ لیں تو میں یہاں پہ ایسی جو مجھ لگتا ہے نا کہ آج کے دن کا ایک ایمپورٹ آٹیکل ہے میں اس کو ادھر سے کاپی کر کے ادھر اس کا میں یہ کر لیتا ہوں لنک ایڈ کر لیتا ہوں تو اگر مجھے کبھی یہ دوبارہ ٹائم ملے گا تو میں یہاں پہ کیا ہوا میں نے اپنے لیے جیس ہے کہ میں نے یہاں پہ کیا ہوا ہے میں یہاں پہ کھولوں گا اور یہاں پہ آئیس خوراسان سے جتنے بھی فیکٹس ہوں کے میں وہ سارے کے سارے کیا کر لوں گا اپنی فیکٹ بک میں ایڈ کر لوں گا ٹھیک ہے اور وہ فیکٹ بک کیا کرے گی جب بھی میں افغان ایشو پر لکھ رہا ہوں گا مجھے وہ کام آئے گی ٹھیک ہے اسی طرح جیسے اگری کلچر پر میں نے کیا ہو ہے پاک یو ایس کے پر کیا ہو ہے تو پر بھی ایسی ایک آرٹیکل مجھے ملا تھا میں نے اس کو بھی کلپ کر کے رکھ لیا تھا کہ اگر کوئی اس کو بھی ڈیڈا کسی کو تیار کروانا ہو کرنا ہو تو میں اس کو بیتنی تک کر سکوں اور آخری بات یہی ہے کلاس لمبی بھی نہیں کرنی تھی میں جسٹ ایک ٹاپک اور کرواتا ہوں اس کے بعد پھر میں ختم کرتا ہوں مثال کے طور پہ ہمارا ایک ٹاپک ہمارے سامنے آتا ہے بچے میں بلوں کو ساتھ یہ ویڈیو میں سیو کر دوں گا آپ اس میں سے دیکھ لیجیے گا کہ مثال کے طور پہ یہ کولڈ وار ہمارے سامنے آتی ہے نا ہم دیکھتے ہیں کہ آج نیو کولڈ وار بڑی ان ایسی ہم یہاں پہ لکھ دیتے ہیں نیو کولڈ وار کوسٹن آجاتا ہے ابھی کوئی بھی ریسرچ نہیں کرنی پہلے آپ کے دل میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سارے کے سارے لکھیں کچھ میں بھی لکھتا ہوں میرے دل میں ہے چائنہ میرے دل و جان گردوں میں ہے دی یو ایس میرے گردوں میں ہے ایس ایو میرے پھپڑوں میں ہے نیٹو ایس جو بھی تمہارے مائن میں مجھے یاد آرہ ہے آرک یو ایس مجھے یاد آرہ ہے مجھے یاد آرہ ہے سی پیک مجھے یاد آرہ ہے سٹرینگ آف پرل پولیسی مجھے یاد آرہ ہے انڈو چائنا ریلیشنز مجھے یاد آرہ ہے پاک یو ایس ریلیشنز مجھے یاد آرہ ہے تائیوان مجھے یاد آرہ ہے سعود چائنا سی مجھے یاد آرہ بی آرہ آرہ آرک یو ایس ہم نے لکھ دیا مجھے یاد آرہ چائنا ایران مجھے یاد آرہ چائنا رشا اچھا کافی ہیں اتنے ہی کافی ہیں اتنے ہی کافی ہیں اب ہم یہ بتاؤ کہ ان ساری باتوں کو اب ہم تولہ سا نیٹ کر کے لکھتے ہیں ٹھیک ہے ہم کیا لکھیں گے آوٹ لائن اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو نیو کوڑ وائے کوسٹن ہے یہ پاسیبلی کہا کام پہ آپ کے کام آ سکتا ہے ایون ک som میں کہتا ہوں کہ اس کےngulo پر ایسے بھی آ سکتا ہے یہ یہ قرآ کے فیر میں یہ آپ کے بڑھ گل سائنس میں پوچھا جا سکتا ہے یہ آپ کے آئی آئےorigine میں پوچھا جا سکتا ہے یہ آپ کو یو ایس اسٹنگ پہ جان سکتے ہیں اور ایک بات سے گبرانہ نہیں ہے تم لوگوں نے میں یہ بات کر رہا ہوں اور یہ بات سی ایس ایس دوزار بائیس کے اقزام کے بعد بھی یہ ویڈیو یہیں پہ ہوگی تم دیکھنا کہ نیو کول وار اور جو وانستانوہ لوکیشن میں بتایا ہے اس سے لیٹر کوئی ایسے بھی آیا ہوگا وہ پاک افیر میں پوچھی ہوگی وہ کرنٹ افیر میں بھی ہوگی پوٹیکل سائنس میں بھی ہوگی آئی آر میں بھی ہوگی یہ ویڈیو یہیں پہ ہے تم جب دوزار بائیس میں پیپرز کے بعد تم لوگ دیکھ لینا ٹھیک ہے تم دوزار بائیس میں پیپرز کے بعد دیکھ لینا کہ جو آج میں تمہیں جس دو ٹاپکس بتائے ہیں یہ اتنی جگہ پہ کام ہوں گے تو جب یہ اتنی جگہ پہ کام آتے ہیں تو دو دن کی ریسرچ کرنے سے ایک موت واقع ہوتی ہے تم لوگی تو اس کی بہترین اوٹلائن بناؤ ٹھیک ہے بہترین دیکھو کہ پرانی کولڈ وار کیا تھی پھر دیکھو کہ نیو کولڈ وار کیا تھی میں تم لوگوں کو بس ایک بات بتا رہا ہوں کہ پرانی کولڈ وار میں کمپیٹیشن تھا بیٹوین یو ایس ورسز یو ایس ازار دونوں کیا کرتے تھے ایکسپینڈ کرنے کی کوشش کرتا تھا اور یو ایس سے اس کو کنٹین کرنے کی کوشش کرتا تھا دونوں جو ہے وہ پراپر الائنس کرتے تھے دونوں کے درمیان ایک ہر ٹائم ٹیسل رہتی تھی تو سیم اگر تم آج کمپیٹ کر کرو تو اٹس بیٹوین چائنہ اینڈ یو ایس صرف ایک ایزمپل میں دم داتا ہوں کہ چائنہ کی جو بی آرائے ہے بیلٹ انڈ روڈ انیشیٹیو ہے کیا اسی کی اگینسٹ یو ایس اپنا قوارڈ اور آکھ یو ایس نہیں بنا رہا کیا جو سائنو سوویت ریلیشن ہے جو یہ الائنس ہے اسی کے اگینسٹ یو ایس چائنہ کے ساتھ ریلیشنشپ نہیں ڈیویلپ کرتا اور جو چائنہ کی جو چائنہ کی ڈومینیشن ہے ساؤتھ چائنہ سی میں اسی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو ہے یو ایس ادھر نہیں آرہا کیا نام ہے اس کا انڈیا نوشن میں خیر دس سیشن پیورلی فاردر سورننس آف مائی آئی آر اینڈ یو ایس ہسٹری بیچ باقی آئی ہو کہ تم لوگ سب کو ضرور فائدہ ہوا گا ایک تسلیح یہ ہوئی ہوگی کہ اگر ہم اپنی ریسرچ خود سے کر لیں اور مجھے یہ بتاؤ کہ یہ ریسرچ کرنی مشکل ہے اس کے لیے کون سا جو ہے نا وہ آپ کو چاہیے کنسپٹ چاہیے جس کے ساتھ آپ نے یہ ریسرچ کرنی ہے یا آپ خود سے بھی یہ ریسرچ کر سکتے ہیں دلی آپ یہ ریسرچ خود سے کر سکتے ہیں نا بس ایک آخری شیئر ہے اس کے بعد ہم ختم کرتے ہیں بڑا پرانا سا شیئر ہے لیکن بڑا مجھے اس موقع پہ یاد آ رہا ہے کہ کوئی قابل ہو تو ہم شانے کہی دیتے ہیں بس اس کا پہلا مصرہ کیا ہے پہلا مصرہ پہلا پارٹ پہلے مصرے کا پہلا پارٹ کوئی قابل ہو تو قابل تو بنو یار اپنی تیاری کرو تو سہی نا اور آخری بات کے ساتھ میں ختم کر رہا ہوں دو منٹ ہیں تمہارے پاس مجھے بتاؤ کہ کوئی ایک چیز کوئی ایک چیز مجھے بتاؤ کہ جو تمہیں یوٹیوب سے نہ ملے جو ایک اور میری جو ایسے کی بیس ہے ساری کے ساری وہ انہی ویڈیوز کی بیس پہ ہے سٹوڈنٹ بچے اس لیے فیل ہوتے ہیں کیونکہ وہ ریسیشن کرتے تو آج کے یار آئیلا کا صرف خدا نہ لو یار آئیلا جس لکھو تو صحیح اوپر تمہیں ہزاروں ویڈیوز مل جائیں آئیلا کی آ باقی مجھے یار یہ بتاؤ کہ میں پلان کر رہا ہوں کہ مارچ میں شاید پوسٹنگ اپریل میں ارادہ ہے کہ اسلام آباد کے یا لاہور کے میں تھوڑا فیزیکل لیکھ سٹارٹ لینا چاہ رہا ہوں اکیڈمی کا فرم ویر آئی شوڈ سٹارٹ داہور یا اسلام آباد اور وقی آئی ہو اچھا اور آخری بات ہی ہے کہ میں اصل میں ابھی بھی تم لوگ نے دیکھا ہوگا کہ صرف ایک گھنٹہ ہوگا ہے اور ایک گھنٹہ بھی نہیں ہوا تو میں بہت لائٹ ہو گیا ہوں تو میری تین گھنٹے کی جو میں کلاس پڑھاتا ہوں اس کی سکسس بھی یہ ہے جھوٹ کے پھر کوئی پاؤں نا ہوتے کسی نے کہ دیا بلال باشا برا ہے تو بلال باشا پوری زندگی لگا لے بھائی میں بڑا نائس بند ہوں کوئی تو بات ہو گی نا باتیں مشہور ہوتی تو اگر 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 مجھے اتنے پیسے دے دو تو میں لیکچر دے دیتا ہوں تو یہ کر دوں تو وہ کر دوں تو دھوکہ فراد ہے دھوکے کی دکان ہے تو اس میں جناب اگر آپ کے پاس ایکس پیسے ہیں تو ضرور لگ باقی اگر آپ مجھ سے پڑھنا چاہتے ہیں تو ابھی اصل میں میرا ہمارا لینڈ کے گفر ایشوز ہیں بس یہ ہے کہ مارچ اپریل میں بہت ٹائم ہو گا تو اول سٹارٹ اور سٹارٹ یا انشاءاللہ اول تنک کہ میں باقی میں ایک بات کے ساتھ اس کلاس کو اینڈ کروں گا کہ جو ڈھوننے والے ہوتے ہیں ان کے پاس بڑے راستے ہوتے ہیں اور جنہیں کچھ نہیں کرنا ہوتا نہ ان کو یہ لیکچر کام آئے گا نہ جو میں نے پہلے بنائے وہ کام آئیں گے اور ان کا کچھ بھی نہیں ہونے ٹھیک ہے آئی ہوپ جو میرے سٹوڈنٹ تھے جو ویٹ کرے تھے ان کو میں نے کہا تھا کہ میں پاک پہر ان کانٹ پہر پسیشن کروں گا سو آئی یو سیتیسفائید ویڈ اس بیٹس فیفٹین سکسٹین آف آئی 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 ٹھیک ہو گیا جناب میکنم پس پنجابی جے میں تینوں نا دیکھ رہا ہوں یہ یکدم میں وہ ہو رہا ہوں نا ٹون میں آ رہا ہوں تو یہ تو میرا سیو رہے گا یہ تو پورا جہان دیکھے گا تو اپنا بہت سرا خیال رکھیں اللہ کے آئی آئی